سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز و محتشم سامعین و ناظرین آج کے درس میں قرآن عظیم و فرقان حمید کی پہلی صورت کا آگاد کیا جا رہا ہے جس کا نام سور فاتحہ ہے اس صورت میں ایک رکوز سات آیت ستائس کلمے اور ایک سو چالیس حروف ہے یہ وہ مقتصر لیکن حقائق اور معانی سے لبریز دل نشی و دل آویز جلیل قدر صورت ہے جس سے اس مقدس آسمانی کتاب کا آگاز ہوتا ہے اس لئے اسے فاتحہ تل کتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں سور فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہے اول یہ کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے نماز میں تلاوت قرآن کا آگاد بھی اسی سے ہوتا ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی صورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی یہی صورت ہے اگرچہ صور اکرام صور مسمی اور صور متصر کی چند آیات ضرور اس سے پہلے نازل ہوئی تھی مگر مکمل صورت سب سے پہلے فاتحہ نازل ہوئی ہے یہ صور مبارکہ مکی ہے بقول بعد آئمہ تفاصیر یہ صورت دو مرتبہ نازل ہوئی ایک مرتبہ مکت المکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ تیعبہ میں عضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سلام پیش کرنے کے بعد بارگرہ رسالت میں عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے جن میں ایک صور فاتحہ اور دوسری صور وقرہ کی آخری آیات ہیں اس صورت کو صورت الشفاہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رحمت عالم علیہ السلام نے اشارت فرمایا صور فاتحہ ہر مرس کے لئے شفاہ عضرت سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم دوران سفر ایک قبیلے کے قریب خیمے لگا کر ٹھیر گئے اس قبیلے سے خادمہ آ کر کہنے لگی کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس دیا ہے کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے تو ایک شخص نے سردار کے پاس جا کر صورت فاتحہ پر قدم کیا تو سردار ٹھیک ہو گیا معزز و محتشم سامین و ناظرین دلاوت سورت فاتحہ کی برکت اپنی جگہ پر ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان برکتوں کا ادھار ایسی زبان سے ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جیسے عدلت سیئی دنہ بابا فرید گنج شکر علی رحمہ نے قرآن کی صورت پر کر انڈے پر دم کیا تو وہ سونے کا بن گیا کسی مرید نے اس ودیفے کو سن لیا تھا تو وہ بھی انڈہ سامنے رکھ کر قرآن پر کر دم کرتا ہے لیکن اب کی بار انڈہ سونا نہیں بنا بابا فرید کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کیا بابا فرید نے اشارت برمایا وظیفہ تو برحق ہے لیکن تاثر کے اثر انداز ہونے کے لئے بابا فرید جیسی زبان چاہی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ بے عمل اور با عمل کے دم کرنے میں فرق ہوتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب تم اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو سور فاتحہ اور سور اخلاص پر لیا کرو ان کی برکت سے موت کے سوا ہر آفت ابلہ سے محفوظ ہو جاؤ گے معزز محتشم سامعین و ناظرین نماز میں سور فاتحہ کا بڑھنا واجب ہے امام کے لئے فرز نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں اور وہ شخص جو علیدہ بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے اس کے لئے نفل سنت واجب کی ہر رکعت میں اور فرز کی پہلی اور دوسری رکعت میں ہاں اگر مقتدی یعنی امام کے پیچھے نماز پر رہا ہے تو اب سور فاتحہ نہیں پڑے گا بلکہ قرآن سننے کا حکم دیا جائے گا اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِدُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پر آ جائے تو اسے گوھر سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب امام قرآن کرے تو خاموش رہو اے میرے مولا تمام ناظرین اور سامعین کو قرآن کے نور سے منور فرما آمین بجائن نبی الامین الكریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو اٹھو قرآن کا اس سلسلے کو آپ حضرات رہاں دیکھ سکیں گے ہمارے یوٹیوب چینل وسین زی آئی اور ہمارے فیس ٹوپ پیج مرکز العلوم پر اور مزید اسلامی معلومات اور دینی کتابوں کے لیے وزٹ کریں ہماری اوفیشل ویب سائٹ www.وسینزی آئی ڈاٹ کوم سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے سنو سنو